ہماری ہاں یاسر شاہ کی خبریں کچھ آ رہی ہیں اس طرح کی زیشان ملک کوڈ آف کنڈک کی تو اس فرنٹ پہ ایڈوکیشن پلیس کی آف فیلڈ زیادہ ہمیں کرنی چاہیے بڑا اچھا سوال ہے آئی ٹھنک کرنی چاہیے مگر یہ اتنا زیادہ کیونکہ یہ سرکٹ میں ہے خاص طور پر یاسر کی آپ نے بات کیے اور ان کی اتنی زیادہ بار بار جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ تو ایک نو برینر ہے یار دوست آپ نے کیسے پک کرنے ہیں کن کے ساتھ سوشلائز کرنا ہے تو یہ ایک ایپورٹنٹ ایسپیکٹ اس لیے پھر بن جاتا ہے کیونکہ امبیسیڈوریل پوزیشنز میں ہیں ہمارے یہ پلیس اور اگر اس طرح کی کوئی ابھی پتہ نہیں کیا صداقت ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بٹ پھر بھی ایسی ہیڈلائنز لگ جانا ٹھیک نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے لیے سو یہ تو ایک ہمارا کامنگ پیریڈ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ ہمارا ایک فیل گوڈ فیکٹر کریئٹ ہوا ہوئے تو خام خام ایسی ہیڈلائنز لگ جانا اصل میں دوسرا یہی ہے کہ جو آتے ساتھ ہی جو میں نے پیسے بڑھائے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس کا مقصد دو تھے ایک تو یہ تھا کہ ان کو ٹھیک ٹھاک ایک سیکنڈ ٹیئر کا کریئر مل جائے فرس کلاس پلیئرز کو سو ایک آج جو فرس کلاس کرکٹر ہے وہ پچاس سے ساٹھ لاکھ روپیہ سال کا بنا رہا ہے جو کہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا اور دوسرا تھا یہ ڈیبیٹ جو ہے پروینشل کرکٹ ورسز آرگانیزیشل کرکٹ یہ دم توڑ دے گی اور یہ صحیح بات ہے اس لیے کہ جو پیسے آج کل ایک فرس کلاس پلیئر کو مل رہے ہیں سمجھیں آپ دو لاکھ روپیہ یا دھائی لاکھ آم دو سو پلیئرز کو یہ ہونے والا نہیں تھا کمیرشل ارگانیزیشن میں اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نیریٹیو بیل ہو اور یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری کرکٹ کا کیونکہ اگر آپ اس کو ابھی بھی کہیں گے کہ نہیں جی وہ بس زبردستی والا پوائنٹ ہے سو یہ پریکٹیکل ریالیٹی میں آپ چلیں اور اگر فینانشل تھا اور آپ کا جو ایک سرکٹ میں امپروومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پتہ کر لیں کسی بھی پلیئر سے جنرلی در کوائیٹ ہاپی اس لیے کہ ان کی فائی سٹار ہوتیل میں اکاموڈیشن ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں ایک ماحول بنایا ہوئے بٹ پھر بھی آئی تنک دسٹریکشنز ہیں اور اس دسٹریکشن کو اگر ایک انیس سال کا بچہ جو ہے اٹلیسٹ جسی ان کا اتنا بڑا نہیں تھا انہوں نے ریپورٹ دیر سے کی تھی سو ان کو بھی سزا ملی ہے سو اس میں زیرو ٹولرنس آپ کو پتا ہے کہ میرا سٹانس کیا ہے ایسی چیزوں کے علیک ہے مگر بچوں کو تو ہمیں اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے